اپنی ایک الگ ہی پہچان تھی اس دور میں جب محمود جیسے بے مثال کومیڈین کی انٹری کے بعد جانی ووکر جیسے سپرسٹار تک کی چمک پھیکی پڑ گئی تھی تب بھی ان کومیڈین نے اپنی امیج اور اپنی ڈیمانڈ کو بنائے رکھا تھا ہم بات کر رہے ہیں راجندرناتھ ملہوترہ کی جنہیں راجندرناتھ کے نام سے کہیں زیادہ جانا جاتا ہے راجندرناتھ کا پریوار پیشاور کا رہنے والا تھا لیکن ان کا جنم سال انیس سو اکتس میں مدھیپرانتھ کے ٹیکم گڑھ میں ہوا تھا جہاں ان کے پولس ادھکاری پتا ان دنوں پوسٹڈ تھے راجندرناتھ کی پڑھائی لکھائی ریوہ میں ہوئی راجندرناتھ سے میری ملاقات خار پششم کے ان کے گھر پر ہوئی تھی پہلی نظر میں تو میں انہیں پہچان ہی نہیں پایا تھا ابھی تک انہیں میں نے صرف سینیما کے پردے پر دیکھا تھا لیکن آج میرے سامنے ایک دبلہ پتلا شخص بیٹھا تھا بلکل خاموش جس کی آنکھوں میں اداسی تھی اور اس اداسی کا رہز سے بھی بہت جلد میرے سامنے کھل گیا تھا پرتفی راج کپور سے ملہترہ پریوار کی قریبی رشتہ داری تھی جو راجندرناتھ کی بڑی بہن کرشنا ملہترہ اور راج کپور کی شادی کے بعد اور مضبوط ہو گئی تھی راجندرناتھ کے بڑے بھائی پریمناتھ ممبئی میں رہتے تھے اور وہ بھی فلموں میں کام کرتے تھے راجندرناتھ کی سکولی پڑھائی ختم ہونے کے بعد پریمناتھ نے انہیں بھی ممبئی بلا لیا تھا راجندرناتھ سال 1947 میں ممبئی آئے اور پرتفی راج کپور کی ناٹک کمپنی پرتفی تھییٹر میں شامل ہو گئے قریب دس سال تک وہ اس کمپنی سے جڑے رہے اور اس دوران انہوں نے کمپنی کے ناٹکوں پتھان دیوار شکنتلہ اور آہوتی میں کام کیا ساتھ ہی وہ فلموں میں بھی چھوٹے موٹے رول کرتے رہے لیکن کریئر کو لے کر وہ ذرا بھی گم بھی نہیں تھے راجندرناتھ کی بے فکری اور لا پروہی سے پریمناتھ بہت ناراض تھے اور پھر ایک روز غصے میں آ کر انہوں نے راجندرناتھ کو گھر سے نکال دیا راجندرناتھ کے لیے یہ بہت بڑا جھٹکا تھا ابھی تک تو بڑے بھائی کے سرپرستی میں ان کے زندگی موج مستی میں گزر رہی تھی لیکن اب انہیں زندگی کے اور اپنے کریئر کے پرتی گم بھیر ہونا ہی تھا راجندرناتھ کو جس فلم میں پہلی بار ٹھیک تھاک سا رول ملا تھا وہ تھی سال انیس سو تریپن کی شگوفہ اس فلم کے پروڈیوسر تھے پریمناتھ اگلے سال انیس سو چون میں پریمناتھ نے فلم گول کنڈا کا قیدی بنائی جس میں راجندرناتھ سائیڈ ہیرو تھے لیکن یہ دونوں ہی فلمیں فلوپ رنگ راجندرناتھ کو پہچان ملی سال انیس سو چھپن کے فلم ہم سب چور ہیں سے اس فلم میں انہوں نے ایک چھوٹا سا کومیڈی رول کیا تھا سال انیس سو اکسٹھ کے فلم دل دے کے دیکھو کی زبردست کامیابی نے انہیں ایک سٹار کومیڈین بنا دیا اور سال انیس سو اکسٹھ میں آئی فلم جب پیار کسی سے ہوتا ہے نے انہیں گھر گھر میں پوپٹ لال کے نام سے مشہور کر دیا راجندرناتھ کا کریئر قریب بارہ سالوں تک اپنی بلندیوں پر رہا اس دوران انہوں نے مجھے جینے دو تیرے گھر کے سامنے یہ راستے ہیں پیار کے میرے سنم آئے دن باہر کے آیا ساون جھوم کے آن ملو سجنہ آپ آئے باہر آئی دھڑکن اور ایک بار مسکرہ دو جیسی کئی ہٹ فلموں میں کام کیا راجندرناتھ کے کامیابی کا گراف لگتار اوپر اٹھتا جا رہا تھا لیکن اچانک ان کے کریئر کو بریک لگ گیا کیونکہ سال انیس سو انہتر میں ایک کار حادثے میں وہ بہت پوری طرح زخمی ہو گئے اور انہیں کافی لمبا وقت اسپتال میں گزارنا پڑا اور جب راجندرناتھ ٹھیک ہو کر واپس لوٹے تب تک حالات پوری طرح بدل چکے تھے راجندرناتھ کو محسوس ہوا کہ ان کا وہ دور بیٹ چکا ہے ایسے میں انہوں نے پروڈیوسر بننے کا فیصلہ کیا سال انیس سو چہتر میں راجندرناتھ نے فلم دہ گیٹ کریشر کی شوٹنگ شروع کی اس فلم کی مین لیڈ میں تھے رندیر کپور اور نیتو سنگھ راجندرناتھ کا کہنا تھا نہ تو مجھے پروڈکشن کا تجربہ تھا اور نہ ہی اتنے برس فلمی دنیا میں گزارنے کے باوجود میں یہاں کے طور طریقے ہی سیکھ پایا تھا شوٹنگ کے دوران جس نے جو مانگا میں ہاتھ کھول کے لٹاتا چلا گیا نتیجہ یہ ہوا کہ دس دنوں کے بعد فلم بند ہو گئی تب تک میں بھاری کرزے میں دب چکا تھا اس کرز کو چکانے کے لیے راجندرناتھ کو جو بھی چھوٹا موٹا کام ملا وہ انہوں نے کیا انہیں یاد کرتے ہوئے ان کے قریبی دوست بیربل کہتے ہیں وہ ایک بہدی شریف اور اماندار شخص تھا اس کے سیدھے پن کا ہر کسی نے فائدہ اٹھایا لیکن اس نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا اس نے تمام تکلیفیں اٹھا کر کرز کا ایک ایک پیسہ بھاری بیاز کے ساتھ چکایا تھا قریب پانچ دشکوں کے اپنے کریئر میں راجندرناتھ نے ٹھائیسو سے زیادہ فلموں میں کام کیا ان کی آخری فلم لاش تھی جو سال انیس سو اٹھانوے میں ریلیز ہوئی تھی اس کے علاوہ انہوں نے ٹی وی سیریل ہم پانچ کے کچھ اپیسوڈز میں بھی کام کیا تھا راجندرناتھ کی اداسی کی وجہ کار حادثہ اور پیسے کے نقصان سے کہیں زیادہ اپنوں سے ملا دھوکا تھا راجندرناتھ کے ہی شبدوں میں کہیں تو ان لوگوں نے ایک ایک پیسے کیلئے مجھے خون کے آنسو رونے پر مجبور کر دیا تھا اور پھر بڑے بھائی پریمناتھ اور چھوٹے نریندرناتھ کے گزرنے کی وجہ سے وہ پوری طرح ٹوٹ چکے تھے اس پوری باتچیت کے دوران راجندرناتھ کی آنکھوں میں چمک صرف ایک بار دیکھی تھی اور وہ تب جب کشمیر کا ذکر آیا بے حد اتصہ بھرے سور میں انہوں نے کہا تھا انیس سو ساٹھ کے دشک کا وہ دور ہی کچھ اور تھا میری ہر ایک فلم کی شوٹنگ تب کشمیر میں ہوا کرتی تھی میرا زیادہ تر وقت کشمیر میں گزرتا تھا گھر تو میں صرف دو تین دن کے لیے ایک مہمان کی طرح ہی آ پاتا تھا لیکن اب وہ دور کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا راجندرناتھ کے پریوار میں پتنی ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھے بیٹا کسی ائر لائنز میں نوکری کرتا تھا اور بیٹی نے ان دنوں اپنی پڑھائی پوری ہی کی تھی ہندی سینیما کے درشکوں کو جو شخص لگتار ہسنے پر مجبور کرتا آ رہا تھا وہ خود آنکھوں میں اداسی اور بھاری من لیے تیرہ فروری دوزار آٹھ کو ہمیشہ کے لیے ہم سے جدہ ہو گیا تو یہ تھی کہانی اپنے دور کے مشہور کومیڈین راجندرناتھ کی راجندرناتھ کے ڈیٹیلڈ انٹرویو کا بلوگ بیٹے ہوئے دن کا لنک اس ویڈیو کے ساتھ ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے تو ملتے ہیں بہت جلد کسی اور بھولے بسری فلمی ہستی کی کہانی لے کر تب تک کیلئے اجازت دیجئے نمشکر ہندی سینیما کے بیٹے ہوئے دنوں میں لوٹنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں دھنیواد